ہم لوگ جو بات کرنے والے ہیں وہ میرا جو ایم سی بی میں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کھولا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ کافی سرویس ڈوین کی ہے وہ بہت ہی سلو ہے اور ریسپونس بہت ہی عجیب سا ہے کوئی اتنا اچھا ریسپونس نہیں ہے تو اس کی جب آپ نے فارم فل کر لیے اس کے بعد ساری وہ حیصل سے آپ بوت ہوئے کچھ جو اٹیسٹڈ فارم مانگے تھے مجھ سے کہ آپ اپنی ایگزٹ سٹیم پیسپورٹ پہ اس کو ہمیں دیں نوٹرائز کروا کے وہ بھی دیا تو پھر اس کے بعد فائنلی میری بات ہوئی ان سے ایجنٹ سے صبح میں سات بچ کے چالیس منٹ پہ انہوں نے کال ہیا تھا امریکن ٹائم پہ اور میری بات ہوئی اس کے بعد فائنلی مجھے پچیس تاریخ کو یہ والی ایک ایمیل آتی ہے گیارہ تاریخ کو میں نے اپلائی کیا تھا جس ٹو لیٹ یو نو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ گیارہ سے لے کے پچیس تک پورٹین ڈیز آلموس لگے یہاں تک پہنچنے میں اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے بہت زیادہ ورس ہو گیا اچھی بات ہے اور یہاں سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ ایک اٹیجمنٹ ہے یہ آپ اس میں آپ کیا ہوگا نائکوپ کا نمبر ڈالیں گے اور ساتھ میں دوسری ساتھ میں آپ کیا کریں گے کہ پلیز یوز یور سی این آئی سی نمبر ویڈاوڈ ڈیش اس پیس ورڈ اوپن دہ انکلوزڈ پی ڈی ایف فائل اوکے تو یہ کیا ہوا اس میں آپ ڈالتے ہیں اس کو ڈبل کلک کیا تو اس کے بعد آپ نے نائکوپ نمبر ڈالا تو آپ کا اکاؤنٹ نمبر اور دوسری انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے وہاں پہ ایک پن ملتی ہے آپ کو ٹھیک ہے وہ پن میں مجھے یاد ہے کیا پن ہے میری تو وہ پن لے کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی آپ نے اپنا آن لائن اکاؤنٹ کھولنا ہے تو وہ جب یہاں پہ اس کے اندر ہی یہ لنک ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پہنچیں گے اس پہ rda.mcbmobile.com slash rda login یہاں پہ پہنچ جائے تو یہاں سے پھر ہم لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں اپنا login create کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہ یہ ہے اپنا phone number ڈالنا ہے 00 country code mobile number یہ تو جیسے یہ looks like this is UK تو میرے لیے کیا ہے 001 so that's for America اچھا اس کے بعد میرا number ہے phone number یہ والا ڈالا تو اس کے بعد کیا ہے مجھے login چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے بتایا کہ جو PDF آپ کے کھلے گی آپ کے CNIC number سے اس کے اندر آپ کے پاس 4 number کا ایک code ہوگا جو اس کو pin کہیں گے ٹھیک ہے وہ مجھے یاد ہے تو میں وہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں نے ڈالا تو اب میں enter کرتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے یہ 25 تاریخ کو مجھے آئی تھی email کہ آپ اپنے لیے ابھی آپ کا MCV mobile account آپ اپنا create کر سکتے ہیں login ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ مجھے error آ رہا ہے پلیز ٹائی لیڈر سرویس نہ رسپانڈنگ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کی شیوز سرور کی شیوز اپلیکیشن کی شیوز میں نے مان دیا لیکن میں نے کیا کیا 25 تاریخ کو جیسے ہی مجھے یہ error آیا تو میں نے ان کو email کر دی میں نے ان کو email کی hire team i'm trying to login first time but getting below error صحیح ہے تو میں نے snap shot کے ساتھ جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس email پہ ہمیں آپ email کر دیں میں نے اس پہ email کر دیں ٹھیک ہے اور ساری information بھی یہ دے دی ان کے email address پہ جو dap at mcb.com.pk جو میں نے کر دیا اور یہ کہاں سے مجھے ملی تھی یہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اس پہ آپ ہمیں email کر دیجئے تو میں نے email کر دی آج 25 ساری کو سمجھ لیں کہ میں نے ان کو email کیا اور آج کا پورا دن بھی گزر گیا ہے تو ان کا کوئی reply نہیں آیا تو ان کے سرویس کا آپ نظر لگا سکتے ہیں I don't know how to use this وہ بہت خراب قسم کی سرویس ہے پہلے تو اکاؤنٹ کھولنے میں issues کافی چلے مجھے اور اس کے بعد اکاؤنٹ کو access کرنے میں کافی issues ہیں اور میں نے لاس ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ جو میری agent سے بات ہوئی تھی اس نے والا کہ آپ ریا zoom یا دوسری جو remittances کرنے کی جو services وہ use نہیں کر سکتے آپ اپنے American اکاؤنٹ سے جو آپ کا check in account یا save in account send کر سکیں گے اور یہ لوگ MCV والے ابھی ان کا check book کبھی نہیں بتا نہ ہی ATM کا بتا تو یہ چیز ہے کہ جب even میں پیسے transfer بھی کر لیتا ہوں تو میں پاکستان جاؤں گا تو I will not be able to use my money by using my ATM اور ایسا نہیں کہ میں جا کے وہاں پہ اپنا cash withdraw کر سکوں چیک book بھی نہیں ہوگی میرے پاس تو I don't know کہ یہ کس طرح سے یہ پورا system کب تک رنی میں آئے گا جب آپ کوئی بھی product لاتے ہیں market میں تو آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو fully functional کرتے ہیں اگر آپ نے phases پہ رکھے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ جائیے ویب سیٹ پہ لکھئے phase 1 اس میں ہم لوگ account create ہوگا یہ ہمارے steps ہیں phase 2 check book ملے گی آپ کو 10 دن میں یا 15 دن میں یا اس date میں phase 3 یہ والا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتا کہ service کیا ہے آپ ایک دم سے جاتے ہیں ایک دم سے حلہ بول پلہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ساری آپ کی services تو ہیں نہیں تو آپ ایسے times آئے کر رہے لوگوں گا تو اگر سجیسٹ کہ اپنی service کو بہتر کریں اور guideline پوری دیں آپ step by step لکھیں کہ ہمیں time line بتائیں کہ پہلے مرحلے میں ہم لوگ دینے والے ہیں دوسرے مرحل میں یہ چیزیں دینے والے ہیں تو ضرور کیجئے سو اگر اگر اکانٹ کھولوں گا اس میں transaction rates ملیں گے مجھے امریکہ سے سارے ویڈیو بناتا ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی کچھ پائیدا ہوگا thank you very much for watching and i will see you guys next video